السلام علیکم سعودی حکومت کے جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی کے تناظر میں شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی نے کی سعودی کے سفیر سے ملاقات سعودی کے سفیر کو تبلیغی مرکز آنے کی دعوت دے دی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی کے تناظر میں شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی نے کی سعودی سے ملاقات ملاقات میں تبلیغی جماعت کے متعلق سعودی وزرح مذہبی امور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور سعودی کے صفیت کو بتایا گیا کہ تبلیغی جماعت کی دینی خدمات سے پوری دنیا مفتفید ہو رہی ہے اس طرح کے بیان سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تبلیغی جماعت دنیا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ کرنے والی واحد اور منظم ایک عالمی جماعت ہے تبلیغ کا کام انبیاء کا کام ہے مسلمانوں کے مراکز اور قبلہ سے اس طرح کا بیان قابل تشویش ہے مفتی تکی عثمانی کے جانب سے سعودی کے سویت کو تبلیغی مرکز آنے کی دعوت دی شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی سیکرٹری محمد تلخا محمد مولانا قاری صاحب مولانا فیض الرحمن حافظ امار دیگر نے شرکت کی یاد رہے چند دن قبل سعودی مظہر امور کے جانب سے سعودی عرب کے خدبہ پر نماز جماعہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف بیانات کرنے کی تلقین کی گئی تھی جس کے بعد پوری دنیا میں تشویش ہو گئی تبلیغی جماعت کے متعلق سعودی عرب نے الزام لگایا کہ تبلیغی جماعت دہشتگردی کو بڑھاوا دیتی ہے اور تبلیغی جماعت قبر پرستی کرواتی ہے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا کام چل رہا ہے اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں روزانہ کئی جماعتیں آتی ہے اور جاتی رہتی ہے ہر جگہ کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا جس میں جماعت والے دہشتگردی میں لگے ہوئے ملے ہو اور علماء نے سعودی عرب سے تبلیغی جماعت پر پابندی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا موسیقی